آرٹیکل ٹین آف تا کونسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری کو آج ہم سمجھیں گے کہ اس آرٹیکل میں کیا ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کونسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری میں ہم لوگوں نے فنڈیمنٹل رائٹس کا چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے فنڈیمنٹل رائٹس میں ابھی تک ہم دو آرٹیکل پڑھ چکے ہیں جو ہمارا لاسٹ آرٹیکل تھا وہ آرٹیکل نائن یعنی سیکوریٹی آف پرسن کے حوالے سے تھا جس میں ہم لوگوں نے رائٹ ٹو لائف اینڈ لیبرٹی کو ڈسکس کیا تھا آج جس آرٹیکل کو ہم سمجھنے جا رہی ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے کریمنل سائٹ پر خاص طور پر جتنی بھی جو لاس ہیں سی آر پی سی ہیں یا باقی جو سٹیچوٹس ہیں وہاں پر جگہ جگہ آپ کو یہ جو فنڈیمنٹل رائٹ ہیں یہ جو آرٹیکل ٹین آف دی کونسٹیٹیوشن ہیں یہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے سو کریمنل جسٹس سسٹم میں یہ جو آرٹیکل ٹین میں جو پرویشنز لیڈ ڈاؤن کیے گئے ہیں جو یہاں پر رائٹس دیئے گئے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سو لیٹس ٹیڈی آرٹیکل ٹین کے اس میں کیا ہے اس کو ہم جو ہے وہ پورشنز میں سمجھیں گے ٹھیک ہے تاکہ صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ آسکے اب سب سے پہلی چیز جو آرٹیکل ٹین میں ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as maybe off the grounds for such arrest کسی بھی بندے کو جس کو arrest کیا گیا ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو اس گرفتاری کی وجوہات بتائے بغیر custody میں نہیں رکھا جائے گا یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا وہ ہے کہ arrest اور custody میں فرق کیا ہے اس میں difference کیا ہے دیکھیں جب بھی کسی کا نام FIR میں آتا ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ پولیس نے اسے arrest کر لیا ہے ٹھیک ہے وہ بندہ جب پولیس کے پاس ہوتا ہے اس وقت جب تک اسے عدائت میں پیش نہیں کیا گیا اور اس کو صرف اس بنیاد پر arrest کیا گیا ہے کیونکہ اس کا نام FIR میں ہے اور وہ پولیس نے اس کو پکڑ دیا ہے تو اسے ہم arrest کہتے ہیں لیکن جب اس بندے کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور جب عدالت کہتی ہے کہ اس بندے کو پولیس حراست میں رہنا چاہیے یا پھر اس کو judicial lock up میں بیجنا ہے تو اسے ہم custody کہتے ہیں so the custody is determined by the court ٹھیک ہے but جب پولیس کسی کو پکڑ دیتی ہے تو اسے ہم arrest کہتے ہیں اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی arrested بندے کو کسی بھی ایسے بندے کو جس کو arrest کیا گیا ہے اس کو اس گرفتاری یعنی arrest کے وجوہات بتائے بغیر custody میں نہیں رکھا جائے گا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی custody کی determination ہوگی تو اس custody کی determination سے پہلے پہلے اس کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کو کیوں arrest کیا گیا ہے یعنی آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ F.I.R کی کاپیاں دی جاتی ہیں باقی documents جو کہ پولیس نے prepare کیے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ accused کو دیے جاتے ہیں ہر اس بندے کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جس کو arrest کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ اس کا fundamental right ہے ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیوں arrest کیا گیا ہے یا اس کو custody میں کیوں بیجا جا رہا ہے دو قسم کی custody ہوتی ہیں جی پولیس custody ہوتی ہیں ایک judicial custody ہوتی ہیں آپ لوگ اکثر ٹی وی پر سنتے ہوں گے کہ فلاں بندے کو پولیس حراست میں دے دیا گیا ہے فلاں بندے کو judicial حراست میں لے دیا گیا ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ CRPC میں سمجھیں گے لیکن یہاں پر آپ لوگ صرف اتنا سمجھئے کہ جب بھی کسی بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی custody کی determination ہوگی کہ یہ پولیس custody میں جائے گا یا judicial custody میں جائے گا تو اس سے پہلے پہلے اس بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ اسے کیوں arrest کیا گیا ہے ٹھیک ہے arrest کی وجوہات اسے پتا ہونا چاہیے دوسری چیز Nor shall he be denied the right to consult کسی بھی بندے کو جس کو arrest کیا گیا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ consultation کرے اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا ایک fundamental right ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ consultation کر سکے وہ کوئی legal matter ہو سکتا ہے discuss کرنا چاہ رہا ہو یا کوئی اور issue ہو تو یہ اس کا right ہے کہ وہ یہ چیزیں جو ہے وہ consult کر سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی and be defended by a legal practitioner of his choice اور اپنی مرضی کے وکیل سے یہ بندہ اپنا case بھی کر سکے ایک بندے پر الزام لگایا گیا ہے تو اس کیا ایک fundamental right ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل منتخب کر سکے اور وہ وکیل اس کا case جو ہے وہ fight کر سکے ٹھیک ہے دیکھیں ایک بندہ جس پر الزام لگایا گیا ہے تو ظاہر اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اب کوٹ میں کسی نے تو اس کا case لگنا ہے تو اس کا case کون لڑے گا کون صحیح طریقے سے اس کا case جو ہے وہ عدالت میں present کر سکتا ہے یہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس پر اس accused کو اس گرفتار بندے کو اعتماد ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرا جو point of view ہے جو میرا stance ہے وہ صحیح طریقے سے before the court present کر سکتا ہے اس لیے ہر بندے کا fundamental right ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے اپنی مرضی کا جو legal practitioner ہے جو advocate ہیں اس کو hire کر سکتا ہے اور اس کی خدمات لے سکتا ہے ہاں لیکن جہاں پر اس بندے کے پاس expenses نہ ہو وہ اپنی وکیل کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی لئے وکیل کر سکے تو پھر ریاست اس کو وکیل کر کے دیتی ہے لیکن یہاں پر پھر اس کا choice جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر ریاست اپنے مرضی سے ایک وکیل جو ہے وہ choose کر لیتی ہیں اور پھر وہی وکیل جو ہے وہ اس کا case fight کرتا ہے اس کو present کرتا ہے لیکن اگر اس بندے کے پاس expenses ہیں یہ اپنی لئے وکیل کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کے اخراجات پرداش کر سکتا ہے تو اس کا fundamental right ہے کہ اس کو وہی وکیل defend کرے جو کہ یہ چاہتا ہے چوتی چیز کسی بھی بندے کو جب arrest کیا جاتا ہے جب اسے گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا right ہے کہ اسے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر قریب بھی magistrate کے سامنے پیش کیا جائے ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں for example police یا کوئی بھی اور security جو institution ہیں جو security ادارے ہیں وہ کسی کو arrest کر لیتی ہے تو ان اداروں کی duty ہیں اور جس کو arrest کیا گیا ہے اس کا right ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر یعنی کہ ایک دن میں اس کو کیا کیا جائے جی؟ اس کو عدارت میں پیش کیا جائے قریبی magistrate میں پیش کیا جائے تاکہ determination ہو سکے کہ اس بندے نے کہاں رہنا ہے police custody میں رہنا ہے judicial lock up میں رہنا ہے کہاں رہنا ہے ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی determination بہت ضروری ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے جرم کیا ہوتا ہے آپ سے مطلب جس کسی نے جرم کیا ہے تو وہ باگ جاتا ہے ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جی وہ باگ جاتا ہے تو competent court ایک جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر اس کا trial چلنا ہے وہ ایک جگہ پر ہوتی ہے لیکن بندہ کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے تو جب وہاں پر police اس کو arrest کر لیتی ہے تو اس کو ادھر ہی magistrate کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہاں پر پھر اکثر transit ویل وغیرہ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو یہاں پر لائے جاتا ہے سو یہ جو nearest magistrate کا concept ہے ویسے تو ہم سی آر پی سی میں اس کو detail سے سمجھیں گے لیکن یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھیں کہ جو بھی قریبی magistrate ہوگا پولیس یا کسی بھی اور سیکریٹی اداری کی یہ ڈیوٹی ہیں کہ اس بندے کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس magistrate کے سامنے پیش کیا جائے آگے اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کہ excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate ان چوبیس گھنٹوں میں وہ ٹائم نہیں ہیں وہ ٹائم include نہیں ہیں بلکہ exclude کیا گیا ہیں کون سے ٹائم کو وہ ٹائم جو کہ آپ کو اس بندے کو اس جگہ سے اٹھا کر جب آپ نے ریسٹ مجسٹریٹ تک لے کر آتے ہیں تو جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے جب آپ بلوچستان جیسے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ کو ایک جگہ سی دوسری جگہ جانے میں ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو کوٹس ہوتی ہیں وہ بہت دور ہوتی ہیں ایک بندے کو یہاں آپ نے اریسٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اس بندے کو نیرسٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنی کیلئے آپ کو آٹھ گھنٹے لگتے ہیں کتنے گھنٹے آٹھ گھنٹے تو چوبیس گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے تو یہ ہوگے باقی رہے سولہ گھنٹے اس لیے ان آٹھ گھنٹوں میں ان آٹھ گھنٹوں کو جو ہے وہ ایکس کلیوٹ کیا گیا ہے کہ یہ آٹھ گھنٹے اس چوبیس گھنٹوں کا حصہ نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ یہ سفر میں لگیں گے یہ جرنی کا ٹائم ہے اس لیے ان آٹھ گھنٹوں کو ایکس کیا گیا ہے اور ان آٹھ گھنٹوں کے علاوہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے پیش کرنا ہے سفر کا ٹائم تک یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے کمپیٹنٹ جو قریبی مجسٹریٹ ہیں اس تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم ان چوبیس گھنٹوں میں جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی آریسٹڈ بندے کو چوبیس گھنٹوں سے زیادہ نہ پولیس اور نہ کوئی اور سیکوریٹی ادارہ اپنے پاس رکھی گی اگر مجسٹریٹ آرڈر کر دیں کہ جی اس بندے کو پولیس کسٹڈی میں رہنا ہے تو پھر پولیس اس کو چوبیس گھنٹوں سے زیادہ جتنے دن کیلئے کسٹڈی دی گئی ہیں اتنے دن تک رکھ سکتی ہے لیکن جیسی ہی آریسٹ کری گی تو چوبیس گھنٹوں کے ہے یہ اس کا فنڈی ملک میں تو ایک عجیب سا سسٹم ہے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے ہم یہاں گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں دنوں تک ہفتوں تک مہین سالوں تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیوں آریسٹ کیا گیا ہے یہ آپ لوگ بہت سارے کیسز اپنے اردگر دیکھتے ہوں گے سو ضرورت اس بات کی ہے کہ کونسٹیٹوشنل پرویشنز کی سینٹیٹی برقرار رکھی جائے آئین کا احترام کیا جائے لوگوں کو فرنڈمنٹل رائٹس دیے جائے تھا کہ وہ لوگ پروڈکٹیو سیٹیزنز بنیں جب آپ لوگ بغیر کسی وجہ کے صرف شک کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں پھر آپ ان کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا بنتے ہیں یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں ٹھیک ہیں یہ لوگ پروڈکٹیو سیٹیزنز نہیں بن باتی اسی لیے جب تک ایک معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں پر لوگوں کو ان کی جو بیسک فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اس کی تحفظ نہیں ہوگی تو آپ سیٹیزنز کو پروڈکٹیو سیٹیزنز نہیں بنا سکتے آپ ایک پروڈکٹیو سوسائیٹی تشکیل نہیں دے سکتے ایک کارامت معاشری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو لیبریٹ کیا جائے لوگوں کو مواقع دی جائیں ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں سو یہ بہت ضروری ہیں خاص طور پر اس پرویشن پر عمل کرنی کے لیے کہ لوگوں کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر قریبی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائیں اور پولیس یا کوئی بھی اور ادارہ کسی کو بھی یہ اجازت نہ ہو کہ مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر کسی بھی بندے کو اپنے پاس رکھے یہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا یہ گراؤنز بتانے مالا اس کو بتائے جائے گا اسے کیوں گرفتار کیا گیا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یعنی کلاوس ون اور کلاوس ٹو یہ پریونٹیو ڈیٹینشن پر اپلائی نہیں ہوتی پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہوتی ہے دیکھیں جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس کو آریسٹ کیا جاتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے جرم کرنے کے بعد لیکن کچھ ایسی حرکمسٹانس ہیں کہ جہاں پر اگر سیکورٹی اداروں کو یا جو بھی کمپیٹن آثورٹی ہے اس کو شک ہو کہ یہ بننا یہ کام کر سکتا ہے مستقبل میں اس پر ڈاؤٹ ہو شک ہو سسپیشن ہو تو اس بندے کو آریسٹ کیا جا سکتا ہے اس بندے کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے اس کو حراست میں لیا جا سکتا ہے اس ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو اس لیے ڈیٹین کیا گیا اس لیے گرفتار کیا گیا اس لیے حراست میں لیا گیا تاکہ یہ بننا یہ جرم نہ کر سکے تاکہ اس چیز سے بچنے کیلئے اس بندے کو حراست میں لیا گیا سمجھا رہی ہے میری بات کی یعنی کہ بیسیکلی اس ایکٹ کو پریونٹ کرنے کیلئے اس بندے کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا اس کو ڈیٹین کیا گیا سو پریونٹیو ڈیٹینشن مینز تو ڈیٹین سمون ان آرڈر تو پریونٹ ڈیٹ پٹیکلر اور ڈیٹ پرہیبیٹڈ ایکٹ اب ہمارے ملک میں پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو قانون ہے وہ صرف کچھ چیزوں کے لحاظ سے کچھ ایکٹ کے لحاظ سے ہی بن سکتا ہے یا لوگوں کو صرف چار پانچ چیزیں ہیں جن کے بیس پر جب ان پر شک ہو تو صرف انہی چیزوں کے بیس پر ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں ڈالا جا سکتا ہے ان کو جو ہے وہ شک کی بنیاد پر حراست میں لیا جا سکتا ہے ادروائز کوئی اور ایسا گراؤنڈ نہیں ہے ان میں کیا ہیں جی جب انٹیگریٹی آف پاکستان کا سوال ہو سیکوریٹی آف پاکستان ہو ڈیفینس آف پاکستان ہو ایکسٹرنل افیرز آف پاکستان ہو پبلک آرڈر ہو یا پھر منٹرنس آف سرویسز اینڈ سپلائز کا ہو ایک بندے پر شک ہے جی کہ یہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالف ہیں جس سے پاکستان کی سیکوریٹی کو خطرہ ہے یہ پاکستان کی دشمنوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے اس لئے اس کو اگر ہم نے گرفتار نہیں کیا اس کو اگر ہم نے اپنے حراست میں نہیں لیا تو یہ بندہ پاکستان کی سیکوریٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ بندہ پاکستان کے خلاف کوئی مہم سٹارٹ کر سکتا ہے جس سے پاکستان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگی یہ بندہ پاکستان کے بورڈر پر حالات خراب کر سکتا ہے یہ بندہ پاکستان کی جو تعلقات ہیں پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ جیسے کہ چائنہ ہیں سعودی عرب ہیں امریکہ ہے یوکے ہیں کوئی بھی اور ملک ہیں یہ پاکستان کے ان تعلقات کو خراب کر سکتا ہے اس لیے اس کو حراست میں لینا جو ہے وہ ضروری ہے یا جو امن و امان کی صورتحال ہیں جو پبلک آرڈر ہیں ان کو خراب کر سکتا ہے آپ لوگ دیکھتی نا اکثر یہ جو پولٹیکل پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے تو اس میں لوگوں کو پہلی سی گرفتار کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ فار ایزمپل ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ آج اعلان کرتی ہیں کہ ہم فیبریڈی میں لاؤنگ مارچ کریں گے تو حکومت کیا کرتی ہیں ان کو گرفتار کر لیتی ہیں ان کی جو بگ فشز ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیتی ہیں ان کو ڈیٹین کر لیتی ہیں کیوں پریونٹیو ڈیٹینشن میں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ان ایکٹ سے پبلک آرڈر متاثر ہوگی سو جب کسی بھی بندے پر شک ہو یا وہ بندہ کسی ایسے پاکستان کی انٹیگریٹی اس کی سیکورٹی اس کے جو ایکسٹرنل افیرز ہیں اس کے جو ڈیفینس ہیں یا پبلک آرڈر یا پھر مینٹرنس آف سرویس اینڈ سپلائز یا کوئی بندہ ڈیوٹی وغیرہ دے رہا ہو اور ان چیزوں میں وہ مسائل پیدا کر رہا ہو تو ان کو پریونٹیو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے ابھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا ابھی انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی کو نفصان نہیں پہنچایا لیکن شکھ ہے کہ یہ لوگ پہنچا سکتے ہیں تو ان لوگوں کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے تین مہینوں کیلئے ان لوگوں کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے تین مہینے سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہاں ایک کیس میں ہو سکتا ہے اگر ایک اپروپرییٹ ریویو بورٹ تشکیل دیا جائے اور وہ جو بورٹ ہیں وہ اس کے کیس کو دیکھیں اور وہ ریپورٹ دیں کہ اس بندے کو تین مہینے سے زیادہ ڈیٹین رکھنا چاہیے اس کو حراست میں رکھنا بہت ضروری ہے اگر اس کو آپ نے نکھالا تو یہ بندہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے سو اپروپرییٹ ریویو بورٹ کیا کری گی اس بندے کو جو ہے وہ سنے گی اس کو اپرچنیٹی آف ہیئرنگ دے گی اس کے کیس کو دیکھیں گی اور ایک ریپورٹ جو ہے وہ پھر دے گی کہ اب اس بندے کو زیادہ اور پیریٹ کیلئے رکھنا ہے حراست میں یا پھر نہیں اپروپرییٹ ریویو بورٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر اس بندے کو فیڈرل لاؤ کے تحت اریسٹ کیا گیا ہے تو چیپ جسٹس آف پاکستان یہ بورٹ پر آئیں گے ایک چیئرمین ہوں گے اور دو ججز جو کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ساپکا یا موجودہ ججز ہو سکتے ہیں اگر اس بندے کو پروینشل لاؤ کے تحت اریسٹ کیا گیا ہے تو جو بھی کنسرن چیپ جسٹس آف دہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے ہو سکتے ہیں اگر وہ بندہ کیپی میں اریسٹ کیا گیا ہے پنجاب میں اریسٹ کیا گیا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے سندھ میں ہیں تو وہ جو ہائی کورٹ اس کے جو آنریبل چیپ جسٹس ہیں کنسرن چیپ جسٹس ہیں بلوچستان یا اسلام آمد میں ہیں تو وہ چیپ جسٹس جو ہیں وہ یہ بورٹ بنائیں گے ایک اس میں چیئرمین اور دو ججز جو کہ ہائی کورٹ کے سابقہ ججز بھی ہو سکتے ہیں اور موجودہ ججز بھی ہو سکتے ہیں اس بورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میجورٹی کا فیصلہ ہوگا تین لوگ ہوں گے اس میں اگر دو لوگ کہیں کہ جی اس کو اور زیادہ آپ نے ڈیٹین رکھنا ہے تو وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا یعنی وہ فیصلہ مانا جائے گا لیکن اگر دو لوگ کہیں کہ جی جو دو ممبران ہیں اس بورٹ کے اگر وہ کہیں کہ نہیں اس کو اور زیادہ اریسٹ میں نہیں رکھنا اس کو اور زیادہ آپ نے جو ہیں وہ ڈیٹینشن میں نہیں رکھنا تو پھر ان کا فیصلہ مانا جائے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اگر یہ کیس پبلک آرڈر کا ہے کس چیز کا ہے پبلک آرڈر کا ہے تو دو سال میں مجموعی طور پر اس کو صرف آٹھ مہینی کیلئے ہی پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چوبیس مہینوں میں صرف آٹھ مہینی یعنی ایک بار آپ نے تین مہینی کیلئے پھر تین مہینی کیلئے پھر دو مہینی کیلئے بس ختم دو سال میں آپ صرف اس کو آٹھ مہینوں کیلئے ہی پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اگر یہ اس کے علاوہ کوئی اور کیس ہیں فر ایگر ایکسٹرنل افیرز کا کیس ہیں منٹرنس آف سرویسز اینڈ سپلائیز کا کیس ہے تو پھر آپ اس کو بارہ مہینے تک رکھ سکتے ہیں پریونٹیو ڈیٹینشن میں میں دو سال کی بات کروں دو سال میں آپ اس کو بارہ مہینوں کیلئے لیکن اگر پبلک آرڈر کا کیس ہے تو آٹھ مہینوں کیلئے پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ سیکورٹی انٹیگریٹی ڈیفنس آف پاکستان کا ماملہ ہے یا وہ بندہ کسی انٹی نیشنل ایکٹیوٹی میں اس کی انوالمنٹ کا ماملہ ہے یا اس پر اس طریقے کے شکوک و شبہات ہیں کہ اس بندے نے جو ہے وہ دشمن سے انسٹرکشنز وغیرہ لیے ہیں تو اگر ایسا کوئی ماملہ ہے تو پھر اس پر یہ لیمٹ اپلائی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ انلیمٹیڈ کیلئے اس کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ڈیٹینشن میں پریونٹیو ڈیٹینشن میں یہ جو اپروپریٹ ریویو بورٹ ہوگا یہ پلیس آف ڈیٹینشن ڈیٹرمائن کرے گی کہ اس کو آپ نے کہاں پر ڈیٹین رکھنا ہے پشاور میں رکھنا ہے مردان میں رکھنا ہے اسلامباد میں ہے یا پھر لاہور میں کہاں پر آپ نے اس کو حراست میں رکھنا ہے اور یہ جو بورٹ ہیں یہ اس بندی کی فیملی کیلئے بھی اس کا تعیون کرے گی ایک مناسب خرچے کا بھی جو ہے وہ یہ بندوبست کرے گی کہ اس کی فیملی کو مناسب خرچہ بھی ملے جو بھی ان کی وہ جو ڈیٹین ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو ملے یہ جو ان میں جتنی بھی رائٹس کا کہاں گیا ہیں چاہے وہ لیگل پرکٹیشنر کا ہو کنزلٹیشن کا ہو چوبیس گھنٹوں میں پیش کرنے کا ہو یا پھر گراؤن سے اویرنس کی بات کی گئی ہو پریونٹیو ڈیٹینشن وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بندے پر اپلائیں نہیں ہوگی جو کہ اس وقت یعنی انیمی ایلین کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سٹیٹ او پاکستان کا اس ملک کے ساتھ جنگ چال رہی ہو فور اگزمپل پاکستان اور انڈیا کا اللہ نہ کریں یہ جنگ سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس وقت اگر کسی انڈیا سٹیزن کو فور اگزمپل کسی جرم میں اریسٹ کیا جاتا ہے یا پھر پریونٹیو ڈیٹینشن وغیرہ میں رکھا جاتے تو جو رائٹس آرٹیکل ٹین دیتا ہیں وہ اس وقت اس کو اویلیبل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے